ہیلو جیمنائی ویلکم ٹی گروما ہندی تیارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ آپ کے ایکس آپ کے بارے میں کیا مس کرتے ہیں تو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے ایکس اس وقت آپ کے بارے میں سوچتے ہوں گے یا نہیں یا ان کی فیلنگز بچی بھی ہے یا نہیں سپریشن کے بعد فرق نہیں بردہ آپ کا سپریشن کب ہوا irrespective of that یہ ریڈنگ سب کے لئے ہے جو اپنے ایکس کی فیلنگز چاہنا چاہتے ہیں پیچھے لئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پیرسن آپ کو مس کرتا ہے تو کیا مس کرتا ہے آپ کے بارے میں especially messages for gym 9 queen of earth the tower five of earth magician and five of air okay تو ہمارے پاس ہے five of earth five of earth کے ساتھ یہ پیرسن اب جا کے یہ سمجھا ہے کہ انہوں نے آپ کو کس طریقے سے ٹویٹ کیا ہے اس پیرسن کو یاد آ رہے کہ کتنا زیادہ آپ پریشان تھے اس relationship میں اور ان کی toxicity نے آپ کو کس حد تک پہنچا دیا تھا five of air کے ساتھ میں آپ کو clearly دیکھ رہے ہوں جیسے کہ اس پیرسن نے لگتار آپ کو اس relationship میں insecure محسوس کرایا یا آپ جو پہ ہی تھے آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات یہ پیرسن سن رہے ہوتا ہے یار نہیں ہر چیز کو ایک different ہی perspective سے دیکھ رہا ہے اور بالکل بھی ready نہیں ہے truth کو accept کرنے کے لیے بالکل بھی ready نہیں تھا اپنے اندر بدلاو لانے کے لیے and بدلاو لانے کے نام پر سب سے پہلی سوچ ان کی یہ ہی ہوتی تھی کہ آپ انہیں as it is پیار نہیں کرتے ان کا سب سے پہلا argument یہ ہی ہوتا تھا کہ آپ جب ان کے ساتھ relationship میں ہیں تو انہیں as it is accept کیجئے انہیں بدلنے کی کوشش مت کیجئے because ایسا کرنا مطلب آپ انہیں control کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں آپ کے according ہو ایسا relationship میں نہیں چلتا یہ ساری باتیں اس پیرسن کے مند میں تھی وہ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو کہ یہ ایک healthy relationship میں important ہے and اس پیرسن کو لگ رہا تھا جیسے کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے انہیں لگ رہا تھا کہ اب زیادہ دن تک وہ اس طریقے سے آپ کو convince نہیں کر سکتے کہ آپ ان سے کچھ بھی expectment کیجئے because expectation رکھنا غلط ہے کسی بھی relationship میں یہ پیرسن miss کر رہا ہے وہ سارا conversation جو آپ دونوں کے بیچ ہوا because اب جا کے انہیں realize ہو رہا ہے کہ کوئی بھی وہ سب کچھ tolerate نہیں کرے گا جتنا آپ نے کیا اور شاید اسی وجہ سے یہ پیرسن آپ کی boundaries push کرتا گیا دیکھتا گیا کہ آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں like آپ نے ایک چیز کی تو پھر اس کے بعد کچھ اور پھر اس کے بعد کچھ اور and ایسا ہی چلتا گیا also the tar کا کہہ رہے ہیں تو the tar کے ساتھ اس پیرسن کو لگا کی جو بھی ہو رہا ہے ان کے life میں وہ ویسا ہی چلتا رہے گا but tar moment ہمیشہ کسی بڑے change کو لے کے آتا ہے اور وہی اس پیرسن کے ساتھ ہوا ہو سکتا ہے recently اس پیرسن کو شاید کوئی ملا ہے جو انہیں اب آئینہ دکھا رہا ہے and لگتا ہے جیسے آپ کا ex آپ سے الگ ہونے کے بعد صرف اور صرف اپنی ہی mirror image دیکھ رہا ہے دوسروں میں okay وہ چیز جو آپ نہیں کر پائے کوئی اور آپ کی طرف سے کر رہا ہے مطلب اس پیرسن کو justice تو face کرنا ہی پڑے گا اپنا کرما تو face کرنا ہی پڑے گا اور وہی چیز ان کے ساتھ ہو رہے ہیں tar moment اسی کے بارے میں اس پیرسن کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہر کوئی انہیں آپ ہی کی طرح پیار کرے گا اس پیرسن کو لگا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں کوئی آپ سے بھی بہتر مل جائے انہیں غلط فہمی تھی کہ وہ یہ سب کچھ deserve کرتے ہیں because وہ بہت special ہیں ایسا بھی اس لئے ہوا because آپ انہیں special feel کروا رہے تھے اس میں of course آپ کی غلطی نہیں ہے میں آپ کو blame نہیں کر رہی ہوں but اس پیرسن نے اس چیز کے محتوے کو سمجھا نہیں اس importance کو انہوں نے سمجھا نہیں کہ یہ ہر کوئی انہیں نہیں دے گا اور اس کے لئے ایک بڑا دل ہونا چاہیے so یہ پیرسن اپنے لسن سب دوسرے طریقے سے سیکھ رہا ہے harsh طریقے سے because میں دیکھ رہی ہوں کی آپ دونوں کے break up کے بعد اس پیرسن نے move on کرنے کی کوشش کی ہے اس پیرسن نے دوسروں کے خریب جانے کی کوشش کی ہے اور ہر بار انہیں ان کی ہی mirror image دکھائی دی دوسرے لوگ ان سے ضرور سے ایکسپیکٹ کر دے رہے اور انہیں actually میں judge کرتے رہے اور blame کرتے رہے ہر چیز کے لئے تو یہ پیرسن یہ realize کر رہا ہے کہ آپ کا love unique تھا اور آپ کی جیسا lover انہیں ہر کبھی نہیں ملے گا also یہ پیرسن یہ بھی محسوس کر رہا ہے جیسے کی ایک طریقے کا brham over ہو گیا وہ اس magic سے بہار آ گئے ہیں اب جو آپ کے پیار کا magic تھا وہ over ہو گیا ہے اور وہ magic ہی انہیں special feel کراتا تھا تو ایک طریقے سے یہ پیرسن miss کر رہا ہے اپنے پرانے دنوں کو کیونکہ تب ہی ان کے پاس self esteem اور confidence ہوا کرتا تھا یہ جو بھی نیا پیرسن ہے یہ ایک کارمک relationship ہو سکتا ہے اور یہ یہاں آ کر انہیں صرف آئینہ دکھا رہا ہے because five of earth والی situation ہے تو کوئی آپ دونوں کے بیچ ہو سکتا ہے کوئی third party situation ہو سکتی ہے maybe اس پیرسن نے کسی اور کو choose گیا آپ کے over اور اب یہ regret کر رہے ہیں اس چیز کو آپ کے رہتے ہوئے بھی شاید یہ پیرسن بار بار آپ کو ایک option کی طرح treat کر رہا تھا یا ignore کر رہا تھا اور آپ کے جانے کے بعد تو situation اور بھی بدل گئی ہے تو یہ پیرسن miss کر رہا ہے ہر چیز آپ کے بارے میں because آپ ہی انہیں special feel کرواتے تھے آپ سے ہی انہیں confidence اور self esteem ملتا تھا اور آپ کے جانے کے بعد یہ پیرسن ان ساری چیزوں کے بینہ آج کل رہ رہا ہے حالانکہ یہ ایک journal reading ہے تو یہ سب سے resonate نہیں ہوگی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا early reading دیکھنا چاہے 2024 کے first quarter کی تو اس کا بھی link آپ کو description box پر مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا messages ہیں آپ کے لیے messages for gemini seven of air three of water transformation patience and fortune's wheel okay تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ transformation کے ساتھ بہت کچھ بدل رہا ہے یہ پیرسن بھی transform ہو رہا ہے because universe نے انہیں مجبور کر دیا ہے اپنے من کے اندر جھاکنے پہ okay اور اب یہ پیرسن یہ سوچ رہا ہے کہ کمی ان کے اندر ہی تھی اور اسی وجہ سے انہیں دنیا میں ساری کمی دکھائی دے رہی تھی three of water کے ساتھ اب ایک سی محسوس کر رہا ہے کہ وہ کسی کے friend تو بن سکتے ہیں دوسروں کی company enjoy کر سکتے ہیں بہت جب بات آتی ہے پیار کی تو وہ اسے پیچھے ہی چھوڑ آئے ہیں and in fact seven of air کے ساتھ اس پیرسن کو ابھی بھی past اپنی طرف بلاتا ہے کھیچ رہا ہے بہت یہ پیرسن ابھی بھی یہی سوچ کے رک جاتا ہے کہ شاید وہ move on کر جائے انہیں لگتا ہے کہ ابھی بھی انہیں کوشش کرنی چاہیے یہ پیچھے ملکے نہیں آنا چاہتے because انہیں لگتا ہے کہ پیچھے ملکے آنے کا مطلب ہوگا risk لینا rejection کا and اس تیس سے یہ پیرسن ابھی بھی گھبرا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے patience کو بنائی رکھیں آپ سے دوری بنائے رکھیں ایک نیک دن تو یہ feelings over ہوئی جائے گی یہی اس پیرسن کا idea ہے دوسری طرف fortune's wheel ہے تو اس پیرسن کو یہ بھی لگتا ہے جیسے کہ وہ خود با خود کچھ ایسا چون رہے ہیں جو ان کے لئے شاید beneficial نہیں ہوگا but یہ وقت پہ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں یہ fortune's wheel وقت کے ساتھ destiny کو unfold ہوتا 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 دکھاتا ہے تو یہی یہ پیرسن اس وقت سوچ رہا ہے کہ میں بھی انہیں سب کچھ universe پہ چھوڑ دینا چاہیے اور وقت کے ساتھ سب کچھ خود با خود ٹھیک ہو جائے گا چلی دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے Oracle Message Shia Hegemonine Hilarion Divine Healing Honor Your Sensitivity Retreat to Recharge and Heal Your Light Can Support Others تو یہ کارڈ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنی Sensitivity کو سمجھنا چاہیے اس وقت آپ کو ضرورت ہے خود کا خیال رکھنے کی آپ کو اگر کسی چیز سے دور جانا پڑے خود کو ہیل کرنے کے لئے خود کو ریچارج کرنے کے لئے تو اس سے ہزیٹیٹ مت کیجئے می بھی ریکنسیلیشن آپ چاہتے ہیں بھر بھی ہو سکتا ہے کئی دپٹ میں آپ اس کے لئے پرپیرڈ نہ ہو so emotions آپ کے اوپر اثر ڈال سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ کچھ سمجھ لیں اور سوچیں اپنے بارے میں تاکہ آپ ہیل کرنے کے بعد ہی آگے بڑے کیونکہ تب ہی آپ پرپرلی کوئی فیصلہ لے پائیں گے آپ کی لائت آپ کے لئے بھی important ہے اور ان کے لئے بھی جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ہے leading اس بارے میں کیا آپ کے x آپ کے بارے میں کیا miss کرتے ہیں سب سے زیادہ آپ کو اچھی لگی ہوگی بہتر ہوگی بہتر ہوگی بہتر ہوگی